موسیقی 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 برشتہ شہر ہے یہاں کے مکہ منتریوں کو منتریوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے کیا یہ حکام بھارتی جنتہ پاہ یہ نے کیا کانگریس کی سرکار رہتے ہوئے آپ جیل گئے تھے اور آپ نے عیشی حالت بنا دی ہے کیا آپ پھر سے لالٹین کے یگ میں اس بیہار کو لے جانا چاہتے ہیں آہ یہ موبائل اور لائکتاب کا یگ ہے آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں جنتہ نے ٹھان لیا ہے کہ اس بار بیہار کی جنتہ کسی کے ساتھ رہے گی تو موڈی جی اور نتیش جی کے ساتھ رہے گی یہ فیصلہ یہاں کی جنتہ نے کر لیا ہے بینوائیوں تارجیدی کے لوگ کہتے ہیں ہماری لالٹین جل رہی ہے اور جلتی رہے گی میں مانتا ہوں بینوائیوں ان کی لالٹین جل نہیں رہی ہے اب تیل سماپت ہو گیا ہے اب وہ بھبکنا سرو کر دی ہے بھبک رہی ہے یعنی اس کے بجھنے کا سمجھ آ گیا ہے میں بیہار کی جنتہ کو یہ کہہ جانا شاہد وادے تو بار بار کیا کرنوں کی شنکھا میں نوکری دیں گے شروہ مادل کی ہوں نے بات کی تھی آج یہ جان اور تقنیق کے یوگ میں بھارت اتنی بھارت ہی نہیں دنیا تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اور آپ برابر یہاں پر شروہ مادل کی بات کرتے ہیں سارا دیش اس سمجھے گھوم رہا ہوں میرے بہنوں بھائیوں میں تمیلاد میں بھی تھا کیرل میں بھی تھا آنگرہ میں بھی تھا میں نے دیکھا ہے کہ کانگریس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کانگریس نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں اور بیہار کی جنتہ کو میں جانتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کے اندر پرتبہ ہے یوگتہ ہے شمتہ ہے اور اتنا ہی نہیں بھارت کی شماوں پر شور اور پراکرم کا پرشے بھی دینے کی آبشکہ ہوتی ہے بیہار کے لوگوں نے اپنے شور اور پراکرم کا پرشے دیا بھارت کا رکشہ منتری ہونے کے ناپے میں کہہ تکتا ہوں میں وہاں دن سترہ یون دوہزار بیس کو بھول نہیں تکتا بیہار ریجمنٹ کے ہمارے بہاد اور جوانوں نے بھارت چین سیمہ پر گلوان میں اپنے جی شور اور پراکرم کا پرشے دیا تھا میرے بہنوں بھائیوں ہمارے دوسمنوں کے چھکے چھوڑا دیئے تھے بیہار ریجمنٹ کے نوجوانوں نے لیکن یہ لوگ بیہار کو گریب رکھ کر خود کرو اور پتی بن دے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں اب بیہار کے نوجوانوں کے یہ بات سمجھانی چاہیے یہ لوگ راجنیت کرتے ہیں تکیول پلیوار کے لیے راجنیت کرتے ہیں دیس بنانے کے لیے راجنیت نہیں کرتے ہیں اس کے پہلے کی بھی سرکاروں کو آپ نے دیکھا ہے ارثوی اوستہ کے آکار کے معاملے میں دنیا میں گیارہ ہوئے افتان پر کھڑا تھا کیا بہنوں بھائیوں آپ کو اس بات پر گوروں کے انبوت نہیں ہوتی دوہزار چودہ میں جب کانگریس کی ریجم سماپ تو ہی تھی اس میں ہمارا بھارت ارثوی اوستہ کے آکار یعنی دھن دولت کے معاملے میں دنیا میں گیارہ میں افتان پر کھڑا تھا آج ہمارا بھارت سات ورسوں کے اندر ہی جمپ لے کر دنیا کے پانچ دیسوں میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے سارے وشو کے ارث ساتری اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشو میں سرواد ایک تیجی سے آگے بڑھنے والی ارثوی اوستہ دی کسی دیش کی ہے کی بھارت کی ہے اور بھارت نے ایسے ہی آگے بڑھا رہا دوہزار ستائیس آنے کے پہلے ہمارا بھارت میرے بہنوں دنیا کی تاپ تھری کنٹریز میں آ کر کھڑا ہو جائے گا لائٹے یگوک شروہا یگ کا سمجھ چلا گیا یا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پہلے بھارت کے بارے میں ساری دنیا میں دھارنا ملی ہوئی بھارت کمجور بھارت ہے در بہنوں بھائیو بھارت اب کمجور بھارت نہیں رہا ہے بھارت اب دنیا کا طاقتور دیکھ بن گیا ہے ہم کسی کو آنکھ دکھاتے نہیں لیکن جب کسی نے آنکھ دکھایا تو اس کا جواب دینے کے بھی ہم قوبت رکھتے ہیں ایتا بھارت بن گیا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں میں تو پریس کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے الیکسنڈانی فیشو کو اٹھا کر دیکھ لیجے جو بھی ہمارا وعد آ رہا ہے جو بھی ہمارے کمیٹمنٹس رہے ہیں ہر کمیٹمنٹ کو پورا کیا ہے ہم 1951 سے 1951 سے کہتے چلے آ رہے ہیں ہماری سرکار بن جائے گی جمہو کاسمیر جسے دھارہ 370 کے انترگرد ویشے شادکار پراتھ ہے ہم اسے چٹکی بجا کر سماعت کریں گے اور آپ نے دیکھا کر کے دکھا دیا آج جمہو کاسمیر کا وہی درجہ ہے جو ہندوستان کے اندر راجیوں کا درجہ ہے کہاں چلے گئے آتنگوانی کانگریس کی حکومت میں برابر کسی نے کسی راجی میں ہے آتنگوان کی وارداتیں ہوں ٹی ٹی کہاں چلے گئے آتنگوانی حکومت چاہیے ہمارے پریحان منتری کا کلیجہ بہن و بھائیو ہمارے پریحان منتری کا سینہ چھپن انچ کا سینہ ہے بہن و بھائیو ان لوگوں جیئے ساتھ جہاں دس انچ کا نہیں ہے بھارت تیگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہم لوگوں نے کہا تھا نا جس دن سرکار بن جائے گی کندر میں اجودیا کی دھرتی پر بھدرام کا مندر بندے سے ہمیں دنیا کی کوئی تاتت روک نہیں پائے گی اور جب ہم نارے لگاتے تھے رام للا ہم آئیں گے مندر ہی بنائیں گے تو لوگ یہ کہتے تھے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے یہ ہم لوگوں پر کتاکش کرتے تھے بہن و بھائیو اس کا جواب مل گیا اجودیا کی دھرتی پر بھدرام کا مندر بن گیا بہن و بھائیو رام للا کی بھائیش نوری کو پراند پرتشتہ ہو بئی اور آج میں کہنا چاہتا ہوں رام للا اپنی جھوپڑی سے نکل کر اپنے محل میں پرویس کر چکے ہیں بھارت میں رام راج کا آگاج ہو کر رہے گا بھارت میں رام راج کا آگاج ہو کر رہے گا تین طلاق کو کہا تھا ہم نے سماپ کریں گے لوگ کہتے ہیں دوسرے مجھد کے معاملوں میں آپ کیسے ہفتشے کر سکتے ہیں میں دوتوک سبدوں میں کہنا چاہتا ہوں ماں بہن بیٹی ناری شکتی شاہے کسی دھرم اب جات یتوہ مجھد کی ماننے والی کیوں نہ ہو بہن و بھائیو ہم لوگوں کے لیے وہ ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا سرکار بنے یا نہ بنے ہم اس جلم کے خلاف لڑیں گے اس ظلم سے ماتا بہن اور بھائی کو نکالنے کی کوشش بہن کو نکالنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ کسی دھرم کی ماننے والی کیوں نہ ہو کہاں کا انساب تھا کہ تین بار طلاق 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 بول کر آپ اس کی چھٹی کر دی ہے کون اس کو اس کی اجازت دے گا آپ کوئی کر کے دکھائے ہیں ہم راجیت کرتے ہیں بہن و بھائیو تو دیس منانے کے لیے راجیت کرتے ہیں بھارت کا مستق ہونچا ہوا ہے دنیا میں انتر راشتی منچوں پر بھارت پہلے کچھ بولتا تھا تو دنیا ہماری باتوں کو سنتی نہیں تھی آج یہ انتر راشتی منچوں پر بھارت کچھ بولتا ہے دنیا کان کھول کر سنتی ہے بھارت بول کیا رہا ہے یہ بھارت کی ایچیب بنی ہے اس لیے میں آپ سب سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ میں بھاریوں جو بھی ہمارے انڈیا کے پرتیاسی ہیں چاہے بھارتی جنتا پارٹی جی ڈیو کے جو بھی پرتیاسی ہیں ان پرتیاسیوں کے تکش میں آتا مجھ جانا شاہی ہے جی ڈیو کا چناؤشی نے تیر ہے بیلو جو تیر کا نشانہ خالی نہیں جانا شاہی ہے یہی میں آپ سب سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہم بھارت کو ایک وکسک بھارت بنانا شاہتے ہیں دنیا کے تین نیسوں میں تو دوہزار سبتائیس کو ہی آکا کھڑے ہو جائیں گے دوہزار سینٹالیس تک بھارت کو ہم ڈبلپ کنٹری بنا کر چھوڑیں گے ہم ہندو مسلمان اس آدھار پر راجنیت کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم انصاف اور انسانیت کے آدھار پر راجنیت کرنے والے لوگ ہیں ابھی لوگ نے نیا سا گھوپہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم اب سمپتیوں کا سروے کرائیں گے نکلنا سمپتیوں کا سروے کرائیں گے کہے کا سروے کرائیں گے ای ڈی سی بھی آئی یہ پوچھتی ہے اپنے سمپتی کی بارے میں آپ بتاتے نہیں ہیں ایک کوئی ڈسٹریبویشن کرنا چاہتے ہیں برابر کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں ایفریس اروے کرائیں گے مد بھولنا بہنوں بھائیو ہمارے دیش کے پردھان منتی نہیں ہیں ڈاکٹر ارمان مہن سنگی میں بہت سمبان کرتا ہوں اوڑا نے کہا تھا ایک سمیں دوہزار چشہ میں کہ اس دیش کی سمپتی پر اس دیش کی چیزیوں پر پہلا عدکار جدی کسی کا ہے تو اس دیش کے مائنہ روٹیج کا ہے مائنہ روٹیج کا ہے کہاں کا انصاف ہے میں مانتا ہوں کہ اس دیش کے میں پہلا عدکار جدی کسی کا ہے پہلا عدکار دیش کے گریبوں کا ہے ان کے اتھان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے ان کے وقاف کے بارے میں سوچا جانا چاہیے آپ دیش کی ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں بہنو بھائیو چاہے جو کوئی کچھ بھی کرے اس کام کو ہم لوگ کسی بھی صورت میں نہیں کرنے دیں گے اب دیکھئے آپ کی آنکھوں میں دھول جوکتے ہیں آپ کی آنکھوں میں دھول کیا جوک رہے ہیں صورت میں گجرات میں ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا کنڈیلی نرورود چناؤ جیت گیا اب یہ کہتے ہیں لوگ تنتر کے لئے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا بہلو آئیو آپ اٹھا کر دیکھ لیجے گا موبائل پر ساری سوچنا ہے آپ کو ملیں گی اور میری بات غلط ہو تو مجھے کنڈم کرنا میری نندہ کرنا جیون میں نے راج نک کی ہے تو جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر نہیں جنتہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میں نے راج نک کی ہے جنتہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر راج نک کی ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کانگریس کے سمیہ بھی کئی بار نربیروض سانسٹ چونے گئے ہیں اتھر پردیس میں تو دو ہزار وارہ میں سماجباری پارٹی کی کنڈیڈیٹ ڈمپل یادو اور نربیروض جیتی تھی اب بھینا آدھار کے صورت میں ہمارا کنڈیڈیٹ یا نربیروض جیت گیا تو آپ ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں بہنے بھائیو آپ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر یا سرکار بنانا چاہتے ہیں دیش کو بچا لی گئے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں دیش آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کی گتی دھیمی نہیں پڑھنی چاہیے یہی آپ سب سے اپیل کرنے آیا ہوں یہی میں بھاشر سماپ نہیں کروں گا تو میرا اڑن خطولہ اڑ نہیں پائے گا اسے مجھے جانا پڑے گا یہ لے جائے کمار منگل کو تیر چناؤ چند ہے موسیقی موسیقی